اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَا أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسْنَةَ اور جب آپ کو مجموناتے ہیں اگر آپ کو مجموناتے ہیں فیصلہ نہیں مجموناتے ہیں لیکن دعاً آپ اور میں ہمیں جمعین ہیں اور ہمیں مجموناتے ہیں اِن کانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِن پورا کہتے ہیں اللہ اگر ہمیں بہت کے لئے اگر ہمیں گے تو ہمیں پہلے ہیں اللہ اگر پیوز سے اگر آپ سے پر اگر چاہتی ہے ہمیں گے ہم Gardensوں کی دور اور میرے ہیں اگر آپ کی طریق علیہ کرنے کے لئے اور یہ امید کا طریق ہے گوہر میں اگر میں واپنی اور ایک بہت سے دعا میں آپ سے اچھپام اللہ کی طرف سے اللہ لیتے ہو شیخ حسین کی جسہ میں سے لکیتا ہے میں آپ کے لئے تھے واقعی سکر رہتے ہیں اور اگر میں بہتے ہیں نہیں ہوتا کہ میرے ب کریں اور آپ سے وطنیب آئید اور یہ کا مناسب ہوگا ہے ہمارے کے ساتھ ہمارے دی ہے کبھی کبھی تمام کرتے ہیں تو کبھی اس کے ساتھ جاگے ہمارے کے معلوم ہے یہ ترغیر آپ کو دائم کریں اور ایسیر میں Wakeہ جميعا ہے جمعا ہے نہیں تماما آپ کو بتاتے ہیں جمعا ہے اِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا والمسکر ان عشاء رحمتن لکم غیر النسان فلا تبحثوا عنها اللہ نے حدوم کرنے کے لئے والا اللہ نے کبھی لوگ دوستگیر کریں ایک اور کبھی چندگیر کرنے والا مجھے لیکن ببین طور پر اجاب نہیں ہوئی ہم اطلب سے تلالے اور کمت اس لئے لہذا کہ آپ انہوں نے یہ دے رہے نوستم کنوں کو نہیں زیادہ مجھے گا لیکن بہتر کیا من سے چاہتے اس تاکیوں کو نہیں vitر کرتے جو چاہتے بھی میں انکاروں میں ہے کہ میں بھی مجھے 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 آپ کو مجھے گروہ نہ ہیں یا کہ آپ کو قید کرنے کیا اندٹ کیا ہے کہ اگل آپ کی poverty سے متفاد کی ہوگا تو بھی یہ سبب ہے مجھے ہم هنا. دائنے میرے ایک بھائی بچید ہے وہ شہر میں تک ہے اور ایک ایک نہیں ہے وہ بھائی یہ بھائی ہے جب کہ ایک مجھے گھر مجھے مجھے گھر نے ایمال کیا ہے اور اگر اتنی مجھے وقافت سو دیکھنا اور قیام اٹھا امی باتنچا تو کم اپنے کیا کہی اور مجھے باتنچا ، کم بتنانتا ہے حیث انہوں نے اس قام اللہ کی اپنے کی ہے جس نے خواہدار دیکھا سوائے اور میں میں نے جو دیا ہے بار دنچہ رہا ہے ، ارمی نے کہا ، اللہ نے تعویٰ عطا سوائے رہا ہے اگر آپ totaخی ہے ، نعم ہے ، اللہ مجھے جو دیکھتے سوائے اگر آپ کا عطا سوائے رہا ہے کہ یا صاحب الزم بلا تقنطنا فَإِنَّ الْإِلَاحَ رَوْفٌ رَوْفٌ اے سنا ، لن تستاذا اعتا ج treballchwہ مجھے اللہ کہتے ہیں یا کمیتر ہے۔ اور اچھو آپ سے ہمارے اب چون ستعمل کرتے ہیں۔ اسے للمتے کام لمحانا کہ بھی و jego ہوئی ہوئی ہے۔ ایجا اللہ ڈاللہ بیسے سے کہے محاجورا میں��를 نعمل کرتے ہیں ؟ اپنے جو اے ایسے رہے ہیں اور ایسے رہے ہیں جو ایسے ہفتر ہے کامتے ہیں تو انہوں 감ام کرے گا وہ پیدا جا رہا چاہتے ہیں اور جا سے کرتے ہیں اور وہ مجھے جا کوئی نظرت اور کیوں پہنچ گیا ہے اسے ایسے جا لوگ اسی آیا میں پہلی گیا ہوں گا یہ جو ایسے ایسے��서 یہ کیا رہا کیا ہے جس گناہوں نے اپنی اچھے طرح کیا سب ہے کہ اس کے سب سے جو افرادوں نے اس کاملنے والی میں میں نہیں ہوا اور ابدالہ بن مسعود نے کہا هذه الآية خیر لأهل الذنوب من الدنيا وما فیها there is nothing that can give more solace to the sinner than this verse there is nothing that can give more comfort to the perpetrator than this verse whatever your crime is be you an adulterer or an adulteress be you a thief or a thug be you whatever as long as you repent sincerely to Allah this verse say Allah's doors are open for you and really speaking you know at times creation makes us appreciate how merciful Allah is if a man is cheating against his wife and I'm not saying cheat please you know this 55 year old man asked his wife do you feel offended when I run behind young girls this 55 year old man asked his wife do you feel offended she says no why should I even dogs run behind cars why should I feel offended even dogs run behind cars that is why they say this father asked his son oh my son what type of wife you want he said like a moon so he says oh my son what do you mean by the moon one who appears by night and disappears by morning but I'm not referring to our sisters here no no make no mistake what am I saying after you've committed a wrong follow it up by a good action it will erase the effect of your son now I want to show to you briefly in the life of sahaba they are also human and hence they are prone to sin and we all are prone to sin in fact in one hadith I read and I take so much solace from this hadith that the prophet sallallahu alayhi wa sallam said that if you were not to sin I feared a greater sin and that is arrogance over the fact that you're sinless if you were not to sin I feared you would have become obsessed with your pure nature but now when we talk about piety every man drops his gaze because each man's evil haunts him and it flashes before him you are saying what you know about me because you only know how my wife who doesn't know me in its entirety she cannot respect me she cannot respect me so you can imagine you know I've said this in California and many sisters have heard it and they always tell it to my wife but I share it with you again my wife always tells me that before I got married when I proposed to her she used to listen to my lectures very passionately this is what she says Allah knows best anyway she says daily by night she used to listen sleep with it get up but I'm married 11 years she hasn't heard one since I'm married I don't blame her in fact she tells me and I respect her for this you sound more pious than you are you sound more pious than you are because that's we know our reality what did Allah say you know you tell a man don't flatter yourself don't trumpet yourself I know you when you were a child Allah says don't praise you don't praise yourself I know you from the very time I intended your creation not from the time you were born or you were a fetus so it's difficult to impress a man who's got his past who's got your past before you now what I'm saying is we've all commit wrong and I want to show to you from the hadith the riwayat comes in Bukhari Imam Bukhari mentions it in his first volume that good actions is an atonement for your wrong Abdullah ibn Mas'ud says one person came to the prophet he said oh prophet of Allah help me the prophet said what he says I've kissed a woman and now I feel bad about what I've done and that's the young boy I'm targeting I want to speak to that boy and that girl who's done the wrong and I guess I'm speaking to all because which one of us doesn't have sins Allah if you forgive forgive us all which one of your servants hasn't sinned against you so the prophet sallallahu alayhi wa sallam says listen you've done a wrong perform salah in the morning and the night on the two ends of the days and in the night verily the continuous performance of good deeds will erase the ill effect of your sins so you've done a wrong go do some good go do some good now I'll explain in more detail the same hadith I'll go to you four hadith from Ibn Kathir the next hadith Abdullah ibn Mas'ud says one person came to the prophet and said ya Rasulullah every one of us will be able to relate to one or the other of the scenarios that will be explained oh Nabi I'm not proud to tell you but I want to tell you I found a beautiful woman in a garden and in an orchard what they say in Arabic first it's the gaze then it's the smile then it's exchanging phone numbers and thereafter the sun is committed that is only for someone getting married I can share those couplets oh prophet of Allah I've seen this woman I fell upon her but he came emphatically and he said before the prophet I did with her possibly everything that any young man would do with a beautiful woman but Alhamdulillah I have not actually perpetrated the act of zina I hugged her I kissed her I did many other things but I did not perpetrate the actual action is there any hope for me is there any hope for me Umar radiallahu anhu says I looked at this man and I said laqad satara allahu alayhi law satara ala nafsi listen we don't want to know what you did Allah conceal your fault go from your man what are you telling us the prophet sallallahu alayhi lowered his gaze Jibreel descended the prophet sallallahu alayhi said call that young man back the prophet sallallahu alayhi listen Allah has revealed something for you there's some concession Allah says perform salah and do good deeds Allah will cancel all your sins Allah will cancel all your sins now when the concession came out when he initially came and he proclaimed his sin then everybody said what is this man talking but when they heard the concession then somebody stood up and he said now tell us oh prophet of Allah is that concession applicable to us also or is it exclusive to him because each man seen his own sons before him the prophet sallallahu alayhi said no no this concession this concession is open to my entire till the day of qiyamah hence it includes the north american youth and it includes everyone in the entire world you've done a wrong the world is not over but be honest in your regret be sincere in your lamenting Allah loves those tears روح المعانی one riwayat under suratul qadr لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ Allah says the regrets of the sinners leaves me more impressed than the piety of the pious and the piety of the pious